پسنی میں فورسس کی دو گاڑیوں پر دہشت گردوں کا حملہ چودہ جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق فورسس کی گاڑیاں پسنی سے اور مڑا جا رہی تھی دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہنانے فیل میں ملوث اناثر کو انصاف کے ایک کٹہرے میں لائے جائے گا سیاسی قیادت کی فوج قافلے پر حملے کی شدید مزمت شہدہ کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں دہشت گردوں کے ناباک ازائم کامیاب نہیں ہوں گے وزیراعلا موسم نقوی کا کہنا ہے کہ شہدہ نے ملک کی خاطر جانوں کا نظرانہ دیا قوم دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے متحد ہے ایس ایس پی اشرف مارت شہید کی قبر پر سلامی کی تقریب وزیراعلا پنجاب کا حقائق مسخ کرنے والوں کو جواب شہدہ کا قرض کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا حقائق مسخ کرنے سے پرہیس کیا جائے تو بہتر ہوگا پروٹوکال کا شوق تھا نہ کبھی سرکاری پروٹوکال لیا تقریب پر کسی کو تکلیف ہو تو اس کا علاج اللہ ہی کر سکتا ہے پی ٹی آرانو معصد قیسر اسلام آباد سے گرفتار سابق سپیکر قوم اسمبلی کو ان کے رہاشکہ سے حراست میں لیا گیا پولس اور انٹی کرپشن اہلکاروں نے حراست میں لیا عصد قیسر پر کالج کے فنڈ میں خرد برد کا الزام فیصلہ ہو گیا عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے صدر عارف علوی نے تاریخ پر دستخط کر دیئے دستاوے سپریم کورٹ میں پیش اگر سب خوش ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس عبام کو منتقب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا امید ہے ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا اگر کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وہ گھر چلا جائے ایسا نہ ہو ٹی وی پر خبر چلے کہ پتا نہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں جسے شکوک و شبہات ہوں وہ اپنی بیویوں کے سامنے اظہار کریں عدم اعتماد کے بعد سیاسی بہران پیدا ہوا صدر کا عدم اعتماد کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا غیر آئینی تھا غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غدتاری ہوتا ہے سپریم کورٹ کا الیکشن کیس میں حکم ناما صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا حیران کن طور پر انہوں نے اسمبلی تحلیل کی آئین سے احراف کا آپشن کسی کے پاس نہیں جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیوی پلینگ فیل باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبری ایتھ کو الیکشن ہوگا سب کو الیکشن کا چاند مبارک بلاول بھٹو کا عدالتی فیصلے پر رد عمل بولے بہتر ہوتا عدلیا کو مداخلت نہ کرنے پڑتی عدالت نے کہا ہے تو الیکشن آٹھ فروری کو ہوگا ہم لیول پلینگ فیلڈ ملنے کی امید کیوں رکھیں ہمیں کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی پی ٹی آئی سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی نون لیگ بھی عوامی عدالت میں جانے کے لیے تیار سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی پاکستان کو ایک بار پھر ترقی کی رہ پر گھامزن کریں گے شباز شریف کا انتخابات کی تاریخ کی اعلان کا خیر مقدم کہتے ہیں عوامی قیادت آنے سے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے گی ملک میں دوبارہ امن لائیں گے توانائی بہران کا خاتمہ بیروزکاری اور مہنگائی سے عوام کی جان چڑھائیں گے اس تحقام پاکستان پارٹی کا حافظ آباد میں سیاسی شو شخصیات نہیں عوام اہم ہیں ہمیں سوپر سٹار کی نہیں سوپر سسٹم کی ضرورت ہے جہانگیر ترین کا خطاب غریب کے بجلی کے بل حکومت ادا کرے گی ہر گھر میں صاف پانی پہنچائیں گے پیٹرولیوں قیمتیں کم کریں گے علیم خان کے عوام سے بوا دے علیم خان کی چیرمن پی ٹی آئی پر بھی تنقید بولے جیل میں جانے والا شخص بڑا بے وقوف تھا اس نے جہانگیر ترین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا پاکستانی ٹیم کے لیے غلطی کی گنجائش ختم پاکستان آج نیوزیلینڈ سے ٹکر آئے گا نیوزیلینڈ سے بھاری مارجن سے میچ جیتنا لازمی ہے بنگلورو سٹیڈیم میں بارش کا امکان امام الحق گردن میں تکلیف کا شکار ٹیم کی پریکٹس سے بھی غیر حاضر رہے حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان کہتے ہیں غزہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا ہم جھکیں گے نہ کسی کے دباؤں میں آئیں گے طفان اقصہ آپریشن نے اسرائیل کو ہر سطح پر جنجوڑ کر رکھ دیا اسرائیل کا دفاع نظام مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ثابت ہوا غزہ کے عوام کی قربانیوں نے نئی تاریخ رکم کر دی اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا فضائی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار تین سو تک جا پہنچی اسرائیلی بمباری میں چوبیس ہزار فلسطینی زخمی ہیں اسرائیل کی لبنان کی سرحد پر بمباری پانچ لبنانی شہری شہید ہو گئے خان یونس میں صحافی کے گھر پر بمباری صحافی محمد ابو حدیب سمیت کیارہ اہل کانہ شہید اماس کا اسرائیلی فوج پر بڑا حملہ چھے ٹینکوں سمیت نو فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں اسرائیلی بٹالین ہیڈکوارٹر پر دھاوہ اسرائیلی افسر سمیت بیس فوجی ہلاک ہوئے ہزباللہ کے نو فوجی چوکیوں پر حملے وزیرالہ موسم نقوی سے امریکی قانسٹ جنرل کی ملاقات ذرات، سیاحت، تاریخی امارتوں کی بحالی بارے پات چیت وزیرالہ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعلقات ہیں پنجاب میں اس موق کو آفت قرار دے گئے امرجنسی نافذ کی گئی ہے پیٹیا رانو معصد کیسر اسلام آباد سے گرفتار سابق سپیکر قوم اسمبلی کو ان کے لیے حاشقہ سے حراست میں لیا گیا پولس اور انٹی کرپشن اہلکاروں نے حراست میں لیا اصد قیصر پر کالج کے فنڈ میں خرد برد کا الزام فیصلہ ہو گیا عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے صدر عارف الوی نے تاریخ پر دستخط کر دیئے دستاوے سپریم کورٹ میں پیش اگر سب خوش ہیں تو ہمیں کوئی اطراز نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس عبام کو منتقب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا امید ہے ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا اگر کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وہ گھر چلا جائے ایسا نہ ہو ٹی وی پر خبر چلے کہ پتہ نہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں جسے شکوک و شبہات ہوں وہ اپنی بیویوں کے سامنے اظہار کریں ادم اعتماد کے بعد سیاسی بہران پیدا ہوا صدر کا ادم اعتماد کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا غیر آئینی تھا غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غدتاری ہوتا ہے سپریم کورٹ کا الیکشن کیس میں حکم ناما صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا حیران کن طور پر انہوں نے اسمبلی تحلیل کی آئین سے انحراف کا آپشن کسی کے پاس نہیں جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیوینگ پلینگ فیل باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبری ایتھ کو الیکشن ہوگا سب کو الیکشن کا چاند مبارک بلاول بھٹو کا عدالتی فیصلے پر رد عمل بولے بہتر ہوتا عدلیا کو مداخلت نہ کرنے پڑتی عدالت نے کہا ہے تو الیکشن آٹھ فروری کو ہوگا ہم لیول پلینگ فیلڈ ملنے کی امید کیوں رکھیں ہمیں کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی پی ٹی آئی سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا اور چیئرمن زکا اشرف گھر جائیں گے یا برقرار رہیں گے وزارت بین و صوبائی رابطہ نے نگران وزیراعظم سے رائے مانگ لی زکا اشرف کی چار ماہ کی میاد پانچ نومبر کو ختم ہوگی زکا اشرف منیجمنٹ کمیٹی میں توسیر کے لیے کوشن اہم شخصیات ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے